سبح صادق سے پہلے جو بارہ ملا وانی گام بالا میں جو انکاؤنٹر شروع ہوا تھا وہ ابھی بھی جاری ہے اس میں ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن موصل ہوئی ہے اس میں ایک انیجنٹیفائیڈ ملٹنٹ کو مارا جا چکا ہے جبکہ اس انکاؤنٹر میں ابھی تک دو آرمی کے جوان اور ایک پولیس کوپ بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں اگرچہ ان کو فوری طور پر یہاں پر نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ وہاں سے ان کو ریفر یہاں پر بادامی باگ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ابھی یہاں پر انکاؤنٹر جاری ہے اور کتنی دیر یہ انکاؤنٹر چلے گا وہ فلال دیکھنے والی بات ہوگی کچھ ذرائعوں سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک آرمی کا سناپ اور ڈاگ جو ہے وہ بھی اس انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے لیکن فلال آرمی کی طرف سے اس میں کوئی بھی پشتین نہیں ہو پائی ہے نہ پولیس نے اس میں ابھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے فلال یہ انکاؤنٹر جاری ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ دو ملٹنز یہاں پر ٹرائپ تھے لیکن ایک انیڈنٹیفائیڈ ملٹن کو بھی مارا جا چکا ہے جبکہ دوسرا ابھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کیاپ ہوا ہے لیکن فلال اس میں کوئی بھی جو صداقت ہے وہ نہیں ہے کیونکہ پولیس سٹیٹمنٹ میں کچھ بھی اس کے لیے نہیں بتایا ہے ابھی انکاؤنٹر یہاں پر جو صبح صادق سے پہلے شروع ہوا تھا وہ ابھی بھی جاری ہے اور یہاں پر اس میں ایک انیڈنٹیفائیڈ ملٹن کو مارا جا چکا ہے دو جو آرمی جوان ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور ایک پولیس کارپ اس میں بتایا جاتا ہے زخمی ہوئے ہیں دوسلا ہی جیکی نیوز ریسے نگر